چینل سبسکرائب کریں نوڈیفکشن کے لئے بیل آئیکن دبائیں لائک شیئر ضرور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چالیس یا اکتالیس سال تھی جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ختیجہ مبارک ہو ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بیٹی ہے اور جب وہ صاحبزادی دنیا میں تشریف لائے گی تو اس کا نام فاطمہ رکھنا کیونکہ یہ ان کا دسلی نام ہے اور کیوں نہ ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ اسی لئے پڑا کیونکہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے نام پر مر مٹنے والوں کو اللہ رب العزت نے آتش جہنم سے محفوظ ہونے کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو درد زے ہوا اس وقت آپ نے قریش کی خواتین کو بھلایا تو قریش کی خواتین نے آپ کی مدد کرنے سے انکار کیا آپ نے جب ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو میری مدد کیلئے کیوں نہیں آتی مجھے درد زے ہوا ہے تو لوگوں نے ان خواتین نے کہا کہ اے ختیجہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتی کیونکہ تم نے ایک یتیم ایک غریب شخص سے نکاہ کیا ہے جس کا نام محمد ہے اور تم نے امیروں کو چھوڑ دیا ہے اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں تنہا تھی اور اس وقت غیب سے اللہ رب العزت کی طرف سے چار خواتین آتی ہیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتمنان دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے ختیجہ ڈرو نہیں اس میں سے ایک خاتون حضرت سارہ بنت اسحاق علیہ السلام تھی دوسری خاتون حضرت مریم بنت عمران تھی تیسری خاتون حضرت آسیہ زوجہ فرعون تھی اور چوتھی خاتون کلسوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی ان چاروں نے جب دیکھا کہ آثار ویلادت نمائع ہو رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچی کو جرم دیا جیسے ہی وہ بچی دنیا میں تشریف لاتی ہے تو ان کے چہرے سے ایسا نور نکلتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کمرہ نور میں نہانے لگتا ہے اور کیوں نہ ہو سیدی سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ان چاروں خواتین نے کوسر کے پانی سے اس بچی کو نہلایا غسل دیا اور ایک جنتی سفید لباس میں اسے لپیٹا اور حضرت ختیجہ کے گود میں رکھا اور کہا اے ختیجہ مبارک ہو اللہ نے تمہیں بیٹی دیا ہے یہ کوئی اور نہیں یہ وہی بیٹی ہیں جنہیں دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحب زادی ہیں حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے فاطمہ توبعتم منی فمن اغضبہا فقد اغضبانی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے غصہ دلایا گویا کہ اس نے مجھے ناراض کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں آ جاتی ہیں اور جب حضرت ختیجہ کا ویسال ہو جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اصد کی تربیت میں آپ کو دیا اور جب حضرت فاطمہ بنت اصد کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ام سلمہ کی تربیت میں آپ دے دیتے ہیں اور پھر اعلان نبوت کے تیری سال ربیل اول شریف میں جب حضور علیہ السلام نے حجرت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانت دے کر کے مکہ والوں کو واپس آنے کا حکم دیا تھا شہر مدینہ اس وقت حضرت علی نے امانت شہر مکہ میں لوگوں کو باٹھ دینے کے بعد اور سپر کر دینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت ہیں اور حضرت فاطمہ بنت اصد اور دیگر معجزت اور محترم خواتین کے قافلے کو اپنی قیادت میں لے کر کے شہر مکہ سے شہر مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لخت جگر بڑی عظیم لخت جگر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی میری شہزادی بڑی ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر ساڑھے پندرہ برس یا ایک روایت میں آتا ہے اٹھارہ برس کی ہو جاتی ہیں تو اس وقت نکاح کے پیغام کسرت سے آنے لگے سب سے پہلے حضرت ابوبکت صدیق نے نکاح کا پیغام دیا میرے آقاں نے منع فرما دیا اور فرمایا ابھی تک اللہ کا حکم فاطمہ کے بارے میں نہیں آیا ہے جب تک اللہ کا حکم آئے گا نہیں میں فاطمہ کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام نکاح بھیجا حضور علیہ السلام نے اسے بھی رد فرما دیا اور آپ نے منع فرما دیا اس کے بعد میرے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ یار اے میرے محبوب اب تم نکاح میں دنیاوی اعتبار سے جو رسم ہوتی ہے اس رسم کو انجام دے دو اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت فرمایا کرتی تھی اور جب آپ کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی اور بے پناہ سکون ملتا تھا ان کا جب وصال ہو گیا تو اپنی مادر محترم ہی کی طرح حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی محبت کیا کرتی اور جب کفار مکہ پر ظلم ڈھایا کرتے پتھروں کی بارش کرتے یا جنگوں میں آپ زخمی ہو جاتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زخم کو پوچھا کرتی تھی اور اتنی محبت فرمایا کرتی تھی کہ ایک موقع پر تیمارداری ہی کے وقت میرے آقا علیہ السلام کو ان کی والدہ یعنی کہ حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں انتا ام ابیہ یعنی کہ تو میرے باپ کی ماں ہے یعنی حضور علیہ السلام نے وہ کردار جو حضرت خطیجہ کا تھا وہ حضرت فاطمہ میں دیکھا اور اپنی اہلیہ محترمہ کو آپ یاد فرمانے لگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی خوشغوار زندگی گزارہ کرتی تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو اس وقت مہر دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا آپ کے پاس ایک ذرہ تھی میرے آقا نے حکم دیا کہ اے علی جاؤ اس ذرہ کو بازار میں فروخت کر کے آ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس ذرہ کو پانچ سو درہم میں فروخت کر کے آتے ہیں اور حضور علی السلام کی بارگاہ میں وہ نقد پیش کر دیتے ہیں اور پھر اسی پانچ سو درہم کو میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کو دیا اور کہا کہ جاؤ فاطمہ کے لیے بازار سے اسی پانچ سو روپے میں سے جہز کا انتظام کر کے آؤ اور پھر ساتھی سار اسی پانچ سو روپے میں سے جو پانچ سو درہم تھے اسی میں سے آپ نے حضرت فاطمہ کا مہر مقرر فرمایا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی کو جو خاتون جنت ہیں جو پوری کائنات کے عورتوں کی سردار ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں جو زہرہ ہیں بطول ہیں انہیں کیا جہز میں دیا روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جہز میں کچھ مٹی کے برطن دیئے کچھ مٹی کے پیالے دیئے پانی پینے کے لیے کچھ مٹی کے مٹکے دیئے اور چمڑے سے بنے ہوئے مشکیزے کو آپ نے دیا اور ہاتھی کے دات کا بنا ہوا ہار دیا جو حضرت فاطمہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی اور ایک گدہ دیا اور چند تکیے دیئے وہ گدہ اور تکیہ کوئی روئی یا کپڑے سے نہیں بنا ہوا تھا بلکہ وہ گدہ وہ تکیہ چمڑے سے بنا ہوا تھا اور اس کے اندر روئی کی جگہ پر خجور کے چھال یا خجور کے دلت کے پتے بھرے ہوئے تھے میرے آقا نے ان تمام جہز کی چیزوں کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے بعد آپ نے ایک اونٹنی کو بلائیا مانگایا اس اونٹنی کا نام اشہب تھا اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈولی سجائی گئی اور آپ کو اس پر بٹھایا گیا اور قریش کی معصد خواتین کے حجوم اور قافلے کے سال آپ کی رخصتی ہوئی اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ اپنا قدم رکھتی ہیں اس وقت میرے آقا علی صلی اللہ تسلیم نے پیالے میں پانی منگایا اور اس پانی پر دم کیا اور اس پانی کو تھوڑا سا حضرت علی کے چہرے سینے اور کاندھے پر چھڑکا اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ کے چہرے سینے اور کاندھے پر چھڑکا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ میں اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے داماد علی کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اے مولا تو ان کی ذریعت کو تو ان کی اولاد کو شیطان کے مکرو فرید سے محفوظ فرما یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نسل ان کے باپ سے چلتی ہے مگر میری نسل علی سے چلے گی اور ایک روایت میں آیا فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی اور فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ میری نسل حسن و حسین سے چلے گی اسی لئے سادات کرام چاہے وہ حسنی ہوں چاہے وہ حسین ہی ہوں وہ کسی نہ کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہوتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہام جب آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضور علیہ السلام کے وصال کے اس وقت کو دیکھ کر کے آپ غمگین ہو گئی اداس ہو گئی میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگتی ہیں پھر اس کے بعد پھر بلایا اور آپ کے کچھ کان میں کچھ سرگوشی کی اس کے بعد آپ مسکرانے لگتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہام پوچھتی ہیں اے فاطمہ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ باتیں سنی اور رونے لگی اب اس کے بعد کچھ باتیں سنی ہو تو تم اب مسکرانے رہی ہو کیا وجہ ہے تو حضور علیہ السلام کے وہ لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ اصل میں امی جان بات یہ ہے کہ مجھے میرے بابا جان نے بلا کر پہلی مرتبہ میری کان میں یہ سرگوشی کی کہ بیٹا اب میں اپنے خالق اپنے مالک کے قرب میں جانے والا ہوں اب میرا انتقال ہونے والا ہے تو اس خبر کو سن کر کے میں صدمے میں آ گئی اور میں رونے لگی اس کے بعد میرے آقا نے میرے بابا نے مجھے بلا کر کے تسلی دی اور کان میں سرگوشی کی کہ بیٹا غم نہ کرو میرے جانے کے بعد میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم ہی اس دنیا سے رخصت ہوگی اور تم مجھ سے ملاقات کروگی اس کے بعد میں مسکرانے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ نے کسی چیز کی شکایت نہ کی ایک مرتبہ بیمار ہو گئی حضرت علی آئے اور کہا کہے فاطمہ تم بیمار ہو کہو کسی چیز کے خانے کی خواہش تو کہو میں لے آتا ہوں آپ نے فرمایا اے علی میرے لئے کچھ نہ لائیں اس لئے کیوں کہ میرے والد مہت محترم امام الانبیاء حضور علی صلی اللہ تسلیم نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ تم علی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا کوئی چیز مانگنا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مانگو اور علی کے پاس اس وقت رقم نہ ہو تو علی کو تکلیف ہو تمہارے سوال کرنے پر تمہارے مانگنے پر اس لئے تم اے میری لخت جگر علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا علی سے کوئی چیز کبھی نہیں مانگنا تو اے علی مجھے کچھ نہیں چاہیے یہی تو وجہ ہے کہ جب حضور علی صلی اللہ تسلیم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدت و نسائی اہلی الجنہ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کیا تھا اے میرے اباجان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ مَرْيَم تو مریم علیہ السلام کا مقام کیا ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے میری بیٹی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو یہ بشارت میرے آقا نے دی تھی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو زہرہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ظاہری اور باطنی خوبیوں میں بدرجہ اتم آپ کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی تھی فضل و کمال میں کوئی خاتون آپ کے برابر نہ تھی زہرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بارے بھی حضور فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی یہ انسانی حور ہے اور حضرت فاطمہ کو کبھی حیض نہ آیا جب آپ کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوتی تو نفاس سے تھوڑی دیر میں آپ پاک ہو جاتی اور غسل کر کے آپ نماز ادا کرتی آپ نے آپ کی اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز کو قضا نہ کیا اور آپ کو حیض بھی نہیں آتا تھا کیونکہ حیض تو انہیں آتا ہے جن کا بدن خون سے بنا ہو لیکن جن کا بدن نور سے بنا ہوتا ہے انہیں حیض نہیں آتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اہم خصوصیت تھی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب آپ کو بھوک لگتی آپ اپنے والی صاحب کی پاس آتی حضور علیہ السلام تسلیم اپنے دست مبارک کو حضرت فاطمہ کے سیرے پر رکھتے دست مبارک کے تھنڈک سے آپ کی بھوک بھی مٹ جاتی آپ کی پیاس بھی مٹ جایا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی آپ گھر میں آٹا پیسنے کیلئے چکی تھی تو چکی بھی خود چلایا کرتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں دکٹر اقبال کہا کرتے تھے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ایک نسبت وہ یہ کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں روح اللہ ہیں ان کی ماں ہیں لیکن حضرت فاطمہ کو تو تین طرح سے نسبت حاصل ہے پہلی نسبت یہ کہ وہ ایک نبی کی بیٹی ہیں جو امام الانبیاء ہیں علی کی بیوی ہیں جو امام الاولیاء ہیں اور حسین کی ماں ہیں جو سید الشہداء ہیں اور امام الشہداء ہیں یہی تو وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہونی کی حیثیت سے اپنے والد محترم کا بھی حق ادا کیا بیوی ہونے کی حیثیت سے علی مرتضی کا حق ادا کیا ماں ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے بچوں کا یعنی حسن حسین کا حق ادا کیا اور اللہ کی بندی ہونی کی حیثیت سے آپ نے اللہ کے حق کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہ کی جب پورا عرب سو جاتا آپ بیدار ہو جاتی مسلح بچھاتی اور پوری رات آپ تحجد میں گزارتی نوافل میں گزارتی عبادت میں گزارتی رات کو اس طرح سے سجدہ کرتی کہ جب شہر نمدار ہوتی فجر کا وقت ہوتا تو آپ اپنے سر کو اٹھا کر کے کہتی اے مولا تو نے رات کو اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہو سکا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کی تربیت میں تقریبا اٹھارہ سال رہتی ہیں اور حضرت علی کی سات میں رشتہ زوجیت میں تقریبا نو سال رہتی ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کے ساتھ تقریبا ساتھ سال رہتی ہیں اور اپنے بیٹے امام حسین سید الشہدہ کی ساتھ تقریبا اب چھ سال رہتی ہیں روایتوں میں اختلاف بہرحال ایک دو سال کا کچھ فرق ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شب زندہ دار خاتون تھی آپ کو صدیقہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتی تھی آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ پاک تھی آپ کو عفیفہ اور زکیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ گناہ سے ہر طرح کے گناہ سے پاک تھی آپ کو رضیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ کی رضا پر راضی تھی آپ کو بطول بھی کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ آپ اس زمانے کی خاتون سے کئی گناہ بلکہ سب سے زیادہ آلہ درجے کی فضیلت کی حامل تھی آپ کو سیتت النساء عالمین بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ دنیا و آخرت کی عورتوں کی اور تمام جہانوں کی عورتوں کی آپ سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وسال کے تقریباً چھے ماہ کے بعد آپ بیمار ہو جاتی ہیں اور جب آپ بیمار ہو جاتی ہیں اور آپ کو آپ کے انتقال کی خبر ہو جاتی اور آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اب چند دنوں کی یہاں پر مہمان ہوں تو اس وقت آپ نے اپنے شہر نامدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بھلایا اور کہا اے میرے شہر نامدار میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے میری تین وسیعتیں ہیں آپ اس پر عمل کریں میری گزارش ہے حضرت علی فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون سی تین وسیعتیں ہیں تو سب سے پہلی وسیعت یہ کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد تم اپنا نکام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر لینا اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ میرے جنازے کو شاخوں سے بنی ہوئی ایسی ڈولی ہو کہ جس پر چھت نمہ گولائی ہو اور اس پر کپڑا ہو اسی گولائی سے اسی ڈولی سے ڈھک کر کے میرے جنازے کو لے کے جانا اور تیسری میری وسیعت یہ ہے کہ میرے جنازے کو تم رات میں لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر ہرگز نہ پڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وسال کا وقت اور قریب آتا ہے تو اس وقت حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مبارکہ ہیں آپ وہاں پر موجود تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم یعنی حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد آپ نے کبھی بھی زندگی میں مسکرایا نہیں ہمیشہ غمزدہ کبیدہ خاطر رہا کرتی تھی صرف ایک مرتبہ مسکرایا وہ وقت کب تھا وہ وقت یہ تھا کہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس موجود تھی اور کہتی ہے کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کو کھلا رکھ کر کے نہیں لے جایا جاتا بلکہ اس کے جنازے کو شاخوں اور پتیوں سے ایک ڈولی اس کی بنائی جاتی ہے اور اس جنازے کو ڈھک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے عدب و احترام سے اس کے جنازے کو اس طرح لے جایا جاتا ہے کہ کسی کی نظر نہیں پڑتی جب آپ نے کہا کہ وہ بنتا کیسے ہے تو حضرت اسمہ بنت عمیس نے خجور کی شاخوں کو لے کر کے اسے ڈول نماز شکل دی اور اسے گولائی کے شکل میں بنایا اور اس پر کپڑا رکھ کر کے اسے ڈھک دیا اور کہا دیکھئے یہ اس طرح سے بنتا ہے جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ مسکراہ اٹھیں اس کے بعد آپ خوش ہو گئے آپ نے فرمایا اے اسمہ جب میرا انتقال ہوگا تو تم میرے جنازے کو اسی طرح سے ڈول کی طرح شاخوں سے بنی ہوئی ڈولی میں مجھے اس سے ڈھک دینا اور اس پر کپڑا بچھا دینا یہی وجہ ہے کہ جب آج عورتوں کو قبرستان میں دفنایا جاتا ہے تو اسی طرح سے کپڑے سے پردہ کیا جاتا ہے اور اس ڈولی سے پردہ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی غیر محرم اس خاتون کے جنازے کو دیکھ نہ سکے حضرت عصبہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح سے بنا کر کے لاکے دے دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وسال ہو جاتا ہے تو آپ کو غسل دینے کی بات آئی تو اس غسل کے حوالے سے بہت ساری روایت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود ہی غسل کیا کپڑا پہدا اور کہا کہ میرے انتقال کا وقت آ رہا ہے مجھے کوئی غسل نہ دے اور مجھے کوئی بے آبرو نہ کرے مجھے اسی غسل کے ساتھ دفن کر دیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو جو غسل دیا اس میں ایک حضرت عصبہ بنت عمیس ہیں اور دوسری سلمہ ام رافع ہیں اور حضرت امام احمد رضا فتاوہ رضویہ جلد 26 صفہ نمبر 432 میں فرماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت فاطمہ کو غسل دیں اور پھر اس کے بعد جب غسل دے کر کے جنازہ تیار ہو گیا تو نماز جنازہ کے حوالے سے بھی اختلاف ہے کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز جنازہ حضرت ابباس ابن عبد المتلم نے پڑھائی دوسری روایت میں آتا ہے کہ نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے اور پھر جب قبر میں اتارنے کی بات آئی تو اس میں فرمایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا آپ کا مزار پاک شہر مدینہ کے مشہور و معروف قبرستان جنت البقی میں موجود ہے جب آپ کی قبر شریف بن گئی تو اس کے کئی برسوں کے بعد آپ کی قبر شریف پر قبہ بھی بنایا گیا تھا لیکن اسے سعودی حکومت نے آٹھ شوال تیرہ سو چوالس ہجری کو دھا دیا اور اسے چند پتھروں سے گھیر دیا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک آج بھی جنت البقی میں موجود ہے اور آپ کے مزار پاک سے آج بھی ہزاروں کروہ مسلمان فیض و برکات حاصل کر کے لے کر جا رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے چھے اولاد تھی جس میں تین صاحبزادے تھے تین صاحبزادیاں تھی صاحبزادوں کا نام حضرت حسن یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ تین بچیاں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی کلسوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی حضرت محسن اور حضرت رقیہ یہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے اور حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ کا نکا آپ کے والد محترم یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کرایا اور پھر حضرت زینب کا نکا حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ہوا یقینا یہ وہ گھرانہ ہے جو نور کی خیرات لوگوں کو کل بھی باٹ رہا تھا آج بھی باٹ رہا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وسال حضور علیہ السلام کے وسال کے چھے مہینے کے بعد تین رمضان المبارک سن گیارہ ہجری منگل کی رات کو ہوا ہے اللہ کی کروڑ ہا کروڑ ہو کروڑ نعمت اور رحمت آپ کے مزار پاک پر برسے اور ان کے پویز و برکات کا صدقہ اللہ ہم تمام اہل بیعت سے محبت کرنے والوں کو عطا فرمائیں ہمیں سچی پک کی اہل بیعت سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اس بطول جگر پارہ مصطفی حجلہ آرہ عفت پہ لاکھو سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھو سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اہل بیعت نبوت سے سچی مکی بکی محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ